آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مذہدار ایزی اور بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی زیادہ مویسٹ چکن ویجیٹیبل نگٹس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں نہ صرف افتاس فیشل ریسپی ہے یہ بلکہ شام چار بجے کے چائے کے ساتھ آپ اسے بنا سکتے ہیں اور خوب انٹوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لنچ موقف کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے آپ اسے بنا کے سیف کر کے فچ میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے ہیلڈی ریسپی ہے آپ اسے روز بھی اگر بچوں کو دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بچوں کو یہ ریسپی اچھی ہی لگے گی ہیلو ایوریون اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میر چینل شماس کچن بہت ہی مذہدار ایزی اور پرفیکٹ چکن ویجیٹیبل نگٹس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریسپی یہاں پہ جی تین میں نے آلو لیے تھے اور تین آلووں کے ساتھ ہی بہت زیادہ میرے نگٹس بن گئے تھے پلیٹ بھر کے اپنے مرضی سے آپ جتنی مرضی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور ہیلڈی ریسپی ہے سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے میں نے یہاں پہ تین ویٹم سائنس کی آلو لیے تھے ایک ون کپ میں نے شیڈل چکن لیے ریجی تین اپنے مرضی سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دھنیا لیے کیبج لیے اور اس کے علاوہ چائنا گاجر لیے اور ہالی مرچے لیے تھی یہاں پہ جی میں اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر رہی ہوں کیونکہ نگٹس بنانے ہیں تو اس میں بلکل بھی لامز بغیرہ جو ہیں جساں آلو کے ہوتے وہ نہیں ہونے چاہیے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ بلکل اچھی طرح سے میش ہو جائے ہمارے آلو چکن شامل کر دیا ہے میں نے اور تمام اجریبل ایٹ کر دیں اس میں کوئی رمبے چھوڑے سپائسز نہیں چاہتے ہیں نگٹس ہیں تو بہت سمپل سی ریسپی ہیں سمپل سی سپائسز میں جائیں گے بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر میں یوز کر رہی ہوں اس میں کون فلار کون فلار سے بہتر بائنڈنگ ایجنٹ میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا سب سے بڑھ کے یہ آپ کے لئے ہیلڈی ہوتا ہے میدے کے مقابلے میں یہاں پہ میں نے لیا جی ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک اور سمپل ٹو ٹی بل سپون میں نے کون فلار لیا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی اس میں سپائسز میں وہ ایڈ نہیں کی ہیں اور باقی بیچری پر آپ کو میں دکھا چکی ہوں اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں اور اچھی طرح سے اس کو ملا لیں تمام چیزوں کو اب یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون میں لے رہی ہوں سویا ساس اور ٹو ٹی بل سپون میں نے چلی ساس ایڈ کی ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے نگٹس کا تو یہ بھی آپ نے ڈالیں گے تو بہت اچھے لگیں گے آپ کو یہ نگٹس ایک ایک الگ سا ٹویسٹ آ جاتا ہے آپ کی ریسپی میں تو یہاں سرکہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح سے مکسنگ میری ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کے میں نے نگٹس یار کرنا شروع کیئے تھے میں نے ٹو ٹی بل سپون تقریبا اتنی بیٹر کے اندر ٹو ٹی بل سپون کوکنگ کوئل ڈالا تھا اور چاہے تو ہاتھوں پہ مل کے آپ نگٹس بنا سکتے ہیں چاہے تو پورے بیٹر میں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے پورے بیٹر میں ہی ڈال دیا تھا اس سے بڑی آسانی سے آپ کا جو نگٹس ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور جو مرتے آپ شیپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میریم سائنس کی نگٹس میں بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں نے نگٹس بنا لیے تھے اس کے بعد پھر میں نے بریڈ کرمز لیے تھے اور انڈال لیا تھا اور پھر کوٹنگ کر کے تو اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیے تھے یہاں پہ آپ چاہے تو اس کو اور بھی کوئی شیپ دے سکتے ہیں چاہے تو اس سے چھوٹے سائنس کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے تمام نگٹس میں نے ریڈی کر لیا تھے اور اس کے بعد دو ایک بیٹ کر کے بیش میں کالی میچ ڈال کے نمک ڈال کے اور بریڈ کمز کے ساتھ جو ہیں انڈو اور بریڈ کمز کی کوٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا تھے اپنے نگٹس اسی طرح سے پورے نگٹس کو آپ تیار کر کے کوٹنگ کر کے اس کی تو اس کو زپ لاؤگ بیگ میں بڑے آرام سے جو ہے وہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں بڑے آرام سے آپ ایک مہینے تک اسے یوز کر سکتے ہیں اور پھر جب چاہیں آپ کے بچے آپ کو کہیں تب آپ لانچ موکس میں بھی ان کو دے سکتے ہیں تو آپ بیگ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو کوٹنگ کر جا رہی تھی اور میں رکھتی جا رہی تھی یہاں پہ ایک دفعہ کوٹنگ کر کے آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لک بہت اچھی آ جاتی ہے لیکن میری سنگل کوٹنگ بھی بہت اچھی ہو گئی تھی تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑی ہے یہاں پہ نگٹس ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں بہت زیادہ ڈی فرائن ہی میں کروں گی میں نے شیلو فرائی کیے تھے اور بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے تھے اسے جو بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہوتی اسے کلر بھی بہت اچھے آتا ہے آپ کے نگٹس کا اور لک بھی بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہمارے نگٹس تیار ہوئے تھے بہت ہی کرسپی کرنچی اوپر سے اور اندر سے بہت ہی موسٹ ریڈی ہوئے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں جس کو اپنے فالو کرنا ہے بہت ہی پرفیکٹس اپردست آپ کی ریسے پیچھ ہوئے بریڈی ہو گئے یہاں پہ نگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ریڈی ہو گئے تھے بہت ہی اچھی اس کی لک آئی تھی اور بہت ہی مزیدار ریڈی ہوئے تھے تو اسی طرح سے تمام نگٹس میں وہ میں نے ریڈی کر لیے تھے آپ اسے کیچپ کے ساتھ میونیز کے ساتھ اس کے علاوہ اور دوسری چھٹنیوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں تو یہاں پہ نگٹس میرے ریڈی تھے میں اسے صرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی سیمپل سی ہیلدی سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اسے بنائیے گا اور ریزلٹ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک کے لیے